بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده و نصلی على رسوله الكریم اما بعد فاعوذ من اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لَإِن شَكَرْتُمْ لَعَزِيدَنَّكُمْ وَقَالَ تَعَالَى فِي مَقَامٍ آخَرٍ عَلَّمَهُ الْبَيَانِ صَدَقَ اللَّهُ مُولَانَ الْعَظِيمِ میں سب سے پہلے اپنے استاذ محترم جناب ڈاکٹر محمد عارف صدیقی صاحب اور اس کے ساتھ ساتھ جامعہ ترشید کی انتظامیہ اور خصوصاً مولانا خرشید انور صاحب کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ہمیں فن خطابت کے موضوع پر منعقد اس پروگرام کے اندر شرکت کا موقع عطا فرمایا اور الحمدللہ یہاں ہمیں بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملا اور سب سے مزے کی بنیادی بات یہ ہے کہ پرسو سرسن نے ایک بات فرمائی تھی کہ جب کسی سے کوئی بات کرنی ہو تو ناسحانہ انداز کے اندر اور اس کی ذہن سازی کر کے اس سے بات کی جائے تو اس بات کا بہت فائدہ ہوتا ہے اور میں نے اسی دن ہی اس بات کا تجربہ کیا چونکہ میں ایک ادارے کے اندر بے ایسیت ناظم وہاں اپنی ذمہ داریاں جو ہے وہ سر انجام دینے کی کوشش کرتا ہوں تو پرسو ہمارے چوکیدار کے حوالے سے کوئی شکایت آئی تو مجھ سے عمر کے اندر بہت زیادہ غالباً ان کے عمر ساٹھ سال کے لگ بگ ہے تو میں انہیں تنہائی میں لے کر گیا دعا سلام کی میں نے کہا بابا جی بس چھوٹی سی گزارش ہے آپ تھوڑی سی ہمت کر لیں گے ہمارے مدرسے کا بہت زیادہ فائدہ ہو جائے گا تو وہ کہنے لگے کیا مسئلہ ہے میں نے کہا بھئی ایک بات تو یہ ہے کہ چوکیداری کا نظام انتہائی مضبوط ہونا ضروری ہے ورنہ اگر یہ چوکیداری کا نظام ہمارا کمزور ہوا تو اس کی وجہ سے بچے مدرسے سے بھاگ جائیں گے کہ ہمارے مدرسے کا دوسرا چوکیدار ہے اور جو باورچی ہے آپ انہیں ترغیب دیں اور وہ اس چیز کو کم کرنے کی کوشش کریں تو وہ کیجا کدار کہنے لگا میں ضرور بھی ضرور ان کو قائل کروں گا اور خود بھی کم کرنے کی کوشش کروں گا تو میں نے اسے کہا کہ آپ یہ کام سو فیصد مجھے یقین ہے کہ کر سکتے ہیں میں نے کہا جیسے پہلے جو ہے وہ سنت رسول آپ کے چہرے پر سج گئی کتنی اچھی لگتی ہے آپ نے حمد کی مین پوڑی بھی آپ سے چلے گئے تو انشاءاللہ ایک وقت ایسا بھی آئے گا سگرٹ سے آپ کی بالکل جان چھوڑ جائے گی تو وہ بابا جی خوشی کے حساسات کے ساتھ وہ مجھے یقین دیرانے لگے کہ میں انشاءاللہ ضرور بھی ضرور ان کو بھی قائل کروں گا اور خود بھی سگرٹ کو چھوڑ دوں گا تو یہ چیزیں میں نے یہاں آکے سیکھی ہے اور اسی طریقے سے میرا یہ جذبہ بنا ہے کہ انشاءاللہ میں اپنے مدرسے کی طلبہ کی تربیت بہتر انداز سے کرنے کی کوشش کروں گا اور ہر بات سے پہلے اللہ معاف کریں مجھ میں یہ پہلے خامیر تھی کہ میں ترغیب کو استعمال نہیں کرتا تھا بس حاکمانہ انداز کے اندر بھی یہ کر لو یہ کر لو یہ نہیں کریں گے تو یہ سزا دیں گے یہ نہیں کریں گے تو یہ سزا دیں گے لیکن یہاں آکے میں نے یہ بات سیکھی ہے کہ پہلے ان کی ذہن سازی کی جائے پھر انہی کے ذہن کے مطابق ان سے بات کی جائے گی تو انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا اور میں مولانا ندیم الرشید صاحب کی خدمت میں خصوصی طور پر یہ گزارش کروں گا کہ اس طرح کے سیشن جب بھی ہوں تو ہمیں اگر اطلاع دیں گے اور یہاں حاضری کا موقع دیں گے تو انشاءاللہ یہ ان کے لئے بھی صدقہ جاریہ ہوگا اور ہمارے مدرسے کی ترقیقہ یہ بہت بڑا ذریعہ بھی بنے گا اگرچہ میں ذابطے کے تاتھ اس مدرسے کا فاضل تو نہیں ہوں لیکن الحمدللہ اس مدرسے سے مجھے اتنی ہی محبت ہے جیسے میں اسی کا ہی فاضل ہوں اور سلانہ تربیتی اجتماع کے اندر بھی شرکت کی توفیہ آزری موقع ملہ تھا اس سال بھی ہمیں بہت فائدہ ہوا وقتاً فوقتاً یہاں آنا جانا بھی رہتا ہے بہت سارے لوگ یہ بھی سمجھتے کہ شد اس نے جامعہ ترشید کے اندر پڑا ہے لیکن یہ ہے کہ میں روحانی طور پر اپنے آپ کو جامعہ ترشید کا ایک فردی سمجھتا ہوں اللہ تبارک و تعالی ان حضرات کو بہترین جزائے خیر عطا فرمائے وآخر دعوانان الحمدللہ رب العالمين